پردیش کے مکیہ شیورا سنگھ چوہان شکروار رات کو کچھ الگی انداز میں دکھائی دیئے کھنوا پہنچے شیورا سنگھ چوہان سب سے پہلے گیہوں خریدی کی اندروں پر گئے اور کسانوں سے ملاقات کی بعد میں عدیقاریوں کے ساتھ بیٹھت کر شہر کی وکاسی اوجناوں پر چرچا کی اور پھر نکل پڑے شہر کے بھمڑ پر مکی منتری شہر کے دادا جی مندر پہنچے اور وہاں متھٹے کا پھر بازار میں لوگوں سے ملاقات کی اس دوران مکی منتری کبھی چائے کی چسکی لیتے نظر آئے تو کبھی سڑک کے کنارے کھڑے ٹھیلے پر جا کر بڑھتا گولا کھاتے ہوئے دکھائی دیئے اس دوران مکی منتری نے شہر کی خستہل سڑکوں کے لیے سات کروڑ روپے کی یوجنا کی گھوشنا کی مکی منتری کے ساتھ آدم جاتی کلیان منتری ویجیش شاہ مہاپور بھاونہ شاہ سنہید کئی ادھیکاری موجود تھے ہم گھوم رہے ہیں مجھے لگ رہا کھنوہ والے کئی پریسان نہ ہو جائیں گا اچھا سی ہمیں رات کو ہی گھوم رہے ہیں لیکن کھنوہ میں لوگوں سے مل کے کہیں چاہے کہیں کافی اور پھر برف کا گولا کھا کے جو آنند آیا اس نے بچپن کی یاد تاجی کر دی پہلے ہمارے گاہوں میں سائیکل پہ آتی تھی کلفی پیچھے باندھ کر لاتے تھے وہ کلفی کھاتے تھے اور کبھی کبھی برف کا گولا بھی آتا تھا میں سمجھتا ہوں کہ لگ بھگ پچیس تیس سال بعد آج برف کا گولا کھایا ہوگا کھا کے بچپن یاد آگیا کیا ابھی دیکھا یہاں کی رنگ روڈ کی ضرورت ہے یہاں کی سڑکوں کی جو حالت خراب ہے سات کروڑ روپیاتوں میں آ کے انترک سڑکوں کے اندرمان کے لیے آلک سے دوں گا اس کے اترک یہاں کے جو تین سڑکیں ایسی جو آر ڈی سی کے انترکت آتی ہے ان کا سہر والا جو پورسن ہے میں نے کہا ہے کہ پروپوزل بنا لیں تاکہ وہ سڑکیں ساندار بن سکے بڑھیا بن سکے سہر والے حصے میں روڈ ڈیولپمنٹ کارپریشن سے بنوانے کا ہم کام کریں گے آج بہت ہی خوشی کا دن ہے کہ سی این صاحب آدھرنی ہے ہمارے ہاں پدار ہیں ہندوہ شہر میں جس سے پوری جنتہ بھی خوشی ہے اور ہمارے ہاں برف گولے کھائے شربت کیے میرے ساتھ جو سیوہ ہو سکے میں نے دن سے سیوہ کری ہے اور وہ بھی خوش ہو گئے گا